ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک میرا فیوریٹ 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 سیگمنٹ خاص عوام عوام کی باتیں بہت ہوتی ہیں عوام کا ہر دوسرا بندہ عوام 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 کہہ رہا ہوتا ہے عوام کون ہے اور پاکستانی عوام کون ہے جو لوگ شاہ رضا خان صاحب سے ملیں کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا چہرہ شاہ رضا خان کا چہرہ شاہ رضا خان صاحب جو ہیں پروفیشن سے ڈرائیور ہیں یہ سیونٹی ایٹی ایٹھ اولڈ ہیں ماشاءاللہ 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 اور بہت ہی زیادہ اچھی سہیت ہے ان کی میٹھا بھی کھاتے ہیں اور پچاس سال سے یہ نہیں پچاس یا فیفٹی فال کتنے سال پچاس سال سے پچاس سال سے ڈرائیوری کر رہے ہیں ان کے چھے بیٹے ہیں ماشاءاللہ 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 جن سے چار بیٹے اور چار بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور آپ یہ سوچیں وہ مائے چھوپیں پیں کرتی ہیں اور تین تین میٹھ رکھتی ہیں اور دو بچے ان سے نہیں پالے جاتی تو ان کی بیوی کام کو میں سروٹ کرتی ہوں جنہوں نے چھے بیٹے اور نو بیٹیوں کو پا لیا اور ماشاءاللہ سے یہ جو شاہ صاحب ہیں یہ کراچی کی ہر بلڈنگ کو ہر کونے کو ہر چپے کو پہچاتے ہیں ہر سڑک کو ہر گلی کو پہچاتے ہیں کہتے ہیں مجھے کراچی کی پوری تاریخ پوری ہسٹری پتہ ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ خطر گئے یہ میں پہلے آپ کو ان کے بارے میں بتا ہدو پھر ہم ان سے بات کریں گے اور وہاں پہ وہ سپروائزر بحیثیت سپروائزر کام کر رہے تھے اٹھا پارے صرف شہزادہ عبدالعزیز منسٹر آف فائنانس ان پیٹرولیم ادھر انہوں نے دھائی سال کام کیا پھر وہ کراچی واپس آئے برٹیش رول کے نیچے جب یہاں ماندہ پہ گورے اپنی ڈنڈے سے جور وہ اسے وہ ان کا راج تھا بیٹیش راج تھا ان کو ایک بار شپمنٹ میں ایک نوکری آفر ہوئی اور بہت اچھا شپ میں نوکری آفر ہوئی اور وہ اس نے بولا شپمنٹ لکھا وائے شپمنٹ پتہ نہیں ہوتی کہا چیز ہے وہ شپ پانی کا جاز شپ میں آپ کو ایک شپ میں آپ کو ایک نوکری آفر ہوئی بہت اچھی سیلری کے ساتھ جاز کا کپٹن تھا اس نے بولا میرا کو بولا بولا میں نے اس سے مجنی ق libreات کو پیدار کرتے ہیں میں نے منزل چپ ک未اجی کیا کہ اگل istク چپ کس ڈالر جما میں conex کیوںhic میں اگر ص哈囉 مجال نہیں. کوawnشتو لے میں نے Civilem体 ات Gayぶ Richardson سے اور ائمتظ сторон میں نے اس میں اپنی ش HELP پید دکلا میں نے کہا تو چپٹ wanting میں نے اپنے کسب کوتپ ٹ Hoardی ایچم such Why Em مصلم Deutschland بلے بیادت میں مぇ نے بولا میں بولا اور پر مغلق ہوتھا مجرن سے ڈیک ہے اگر ها بھی بلگ سکتے انگریز کو اٹھانا بھی لوگوں سے کوئی وہ زبان سکھیں پیرا زیادہ گریگ کٹی یونان کا جاتا ہے اس کے اندر پاسپورٹ کی اپر آدمی اٹھانا دوسری جاز نہیں ہوتا سے منتع راپ نے انکار دیا اس جان میں انکار اچھا آپ کی پوری فیملی ماشاء اللہ سے یعنی کہ اتنے بیٹے بیٹے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں آپ لوگ کی جوائنٹ فیملی جسے میں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ چالیس سے پچاس ہزار روپے مہینے کا بناتے ہیں اللہ کا پسل ہے شکر الحمدللہ سب نوکری کرتے گاڑی چلاتے بس اللہ کا شکر ہے یہ بھی میں بتا دی جہاں آپ کو خان چاچا کے بارے میں کہ انہوں نے آج تک کبھی سگنل نہیں توڑا ٹرافک کا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سگنل کیوں نہیں توڑا کبھی بھی کبھی بھی دل نہیں چاہا کہ جلدی میں ہیں بھئی پہنچ جائیں سگنل توڑ دیں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر پولیس والا ہے وہاں نہ کھڑا ہو تو اللہ تو ہے نا دوسرا بات ہے دوسرا کھاک مارنا نہیں اچھا ہے نہیں اگر ہم سگنل توڑوں خان چاہاں آپ کو اتنا شعور اور اتنی اچھی تربیت کس نے دی اللہ نے دیا ہمارے ہم تو جھٹ انسان ہے نہ تعلیم ہے نہ کچھ ہے اللہ کیوں کم سے آپ کی امی ابو کا کوئی ہاتھ تھا اس میں نہیں ہمارا امی ابو تو چل گئے گا کب سے آپ بہت تیم ہوا تو آپ کس نے آپ کو بڑا کس نے کیا اللہ نے اللہ نے کیسے آپ کھاتے پیتے کیسے تھے کھاتے پیتے یہ نہیں چھوٹا تھا بچپن سے یہ نوکری مزدوری کرتا ہوں یعنی اب بچپن سے یہ مزدوری نوکری میرا رہے تو کبھی بورے کاموں میں نہیں پڑے اللہ نے کھاتا کبھی اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کا ساتھ دیئے اور اللہ بڑا ساتھ دیتے جب ہم بولتا ہوں اللہ تیرے پر بروسہ یہ کام نہیں کریں گا وہ خود اللہ پاک ہم سے چھوڑا جا ماشاءاللہ بلکل یعنی میں نسوار کہتا تھا جب میں عربستان گیا نہیں تو ڈیرڈ ریال کا ملتا تھا ایک پوڑی تو میں نے بس میں نے بولا آج سے بعد میں نسوار کو مون نہیں لگائیں گا تو وہ دن ہوا یہ دن ہوا وہ لوگ نے ہمارے کو یہ بھی بولا بولا بابا روزہ نہیں رکھو گرمی ہے میں نے بولا روزہ نہیں رکھیں گا تو میں پاکستان سے پاکستان میں جائیں گا مگر روزہ نہیں چھوڑنا ہے ہماری دعایں خانچا جا آپ کے ساتھ ہیں بس ہمارے کو دعا کرو یہ سب سے بڑا کام ہے اور آپ کے پوری فیملی کے ساتھ ہماری دعایں اور ان کو سب اللہ تعالیٰ بہت خوشیان دے اور شکریہ بہت زیادہ خانچا جا آپ کی وجہ سے دوبارہ دل چاہ رہا ہے کہنے کو کہ پاکستان واقع ہی میں زندہ باد ہی رہے گا